کتہ اگر برطن میں پلیٹ میں مو ڈالے چاٹ لے تو اس کو سات مرتبہ کیوں دھونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سر اور آنکھوں پر اس کو قبول کر لینا چاہیے اس پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے دوسری چیز اس کی حکمت پر بعد میں غور کیجئے تو جب اس کی حکمت پر آپ غور کر رہے ہیں میڈیکل اعتبار سے سائنسی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے بعض کتوں کے جراسیم کچھ اس انداز سے پائے گئے کہ واقعی ان کو سات بار دھونا پڑا صاف کرنے کے لیے باقیدہ اس کی تحقیق کی گئی ریسرچ کی گئی اب یہ ضروری نہیں کہ ہر کتے کے جراسیم اسی طرح کے ہوں مگر ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سے کتے کے جراسیم کس طرح کے ہوں اور کون سا کتہ کس اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دے ہو تو شریعت یہ رزق لینے کے بجائے جنرل حکم دے رہی ہے جب کتہ مو ڈالے تو آپ اس بحث میں گئے بغیر کہ وہ کتے کی کونسی ذات ہے کونسی قسم ہے کس میں چھ بار دھونا چاہیے کس میں سات بار دھونا چاہیے کہہ دیا گیا سات بار تو سات بار دھولینا یہ ایک تو سنت کا مسئلہ بھی ہوا اور دوسرے ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے ہماری اپنی اس کے اندر سیفٹی ہے اور سات کے علاوہ چک بھی کیا گیا بعض جگہوں پر کم کر کے دیکھا گیا مگر بعض جراسی میں ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنا اثر باقی رکھتے ہیں اور ساتویں مرتبہ کے بعد دیکھا گیا بلکل صاف اور کلیر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی روشتی میں حکم دیا کرتے ہیں ایسے تو نہیں کہہ دیئے ہوں گے اپنی طرف سے اندازہ تو نہیں لگایا ہوگا کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نانازل ہو جائے تو اللہ کو تو معلوم ہے وہ خالق ہے وہ رب العالمین ہے وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اس سے بہتر رہنمائی اس سے بہتر ہدایات اور قوم دے سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں